بار بار حمل کے ضائع ہونے یا بہت ہی دفعہ مسکیریج ہونے کا مسئلہ عام طور پر بہت ہی حوادین کے ساتھ پایا جاتا ہے اور جب بھی کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پایا جائے تو اب سے پہلے تک یہی تصور کیا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ عورت کی طرف سے ہے اور یا تو عورت کا ایک ٹھیک نہیں ہے ایک کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے یا اگر عورت کے ایک کی کوالٹی ٹھیک ہے تو جس جگہ پہ اس بچے نے بننا ہے جس بچہ دانی کے اندر اس بچے نے گروہ ہونا ہے اس بچہ دانی کی لائننگ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ حمل آگے نہیں چل پا رہا اور حمل بار بار ضائع ہو رہا ہے لیکن اب میڈیکل سائنس اس سے بالکل الٹ بات کرتی ہے اور میڈیکل سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ یہ جو بار بار حمل ضائع ہونے کا مسئلہ ہے یہ عورت کی طرف سے نہیں بلکہ مرد کی طرف سے ہے اب یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے اور اس کا سننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے اور اس کی پیچھے لوچک کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایک عورت کا ایگ اور مرد کی طرف سے آنے والا سپرم آپس میں ملتے ہیں تو یہ مل کے بناتے ہیں ایک زائیگوٹ اب اسی زائیگوٹ نے آگے چل کے نشنما پانی ہے اور اس زائیگوٹ نے ایک پورے بچے کے اندر کنورٹ ہونے لیکن اس بچے کے اندر کنورٹ ہونے اور اس بچے کی پریگننسی کو منٹین رکھنے کے اندر مرد کے جراسیم یا مرد کے سپرم کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ مرد کے جو سپرم کا ایک بڑا ہاتھ ہے وہ کس طرح ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر نشنما پاتا ہے تو اس بچے نے ایک پلیسینٹا کے اندر یا جسے عام زبان کے اندر اول کہتے ہیں اس کے اندر پلنا ہوتا ہے اب اس پلیسینٹا کا کام ہے کہ اس پلیسینٹا نے اس بچے کو ضروری خون دینا ہے اس بچے کو ضروری خراب دنی ہے اور اس بچے کی جو جو غزائی ضروریات ہے وہ ساری کے ساری اس پلیسینٹا نے اسے پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اور یہ چیز کو سن کے آپ کو بہت زیادہ تاجب ہوگا کہ یہ جو پلیسینٹا ہے جو کہ ایک بچے کی غزائی ضروریات کا پورے کا پورا دارومدار ہے اس پلیسینٹا کو بنانے میں مرد کے سپرم کا بہت ہی بڑا رول ہے اگر تو دیکھیں اگر ہم ایک لیپ کے اندر پلفرز دو ایکس کو ملا دیں ایک عورت کا ایک اور دوسری عورت کا ایک ملا دیں تو یہ دونوں ایک ملنے سے زائیگوڈ دو بن سکتے ہیں لیکن ایک پلیسینٹا نہیں بن سکتی یہاں سے ہمیں یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ ایک پلیسینٹا بنانے میں یا ایک آل بنانے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے مرد کے سپرم کا اگر تو مرد کے سپرم کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی تو آگے چل کے پلیسینٹا نہیں بنے گی اور جب پلیسینٹا نہیں بنے گی تو یقینا یہ حمل ضائع ہو جائے گا اب عام طور پر جو اس طرح کیا حمل ہوتا ہے یہ پرگننسی کے پہلے تین ماہ یا پہلے بارہ ہفتے کے اندر اندر ہی ضائع ہو جاتا ہے اور قدرت نے اس کے پیچھے جو لوجک رکھی ہے وہ یہ کہ چونکہ اس زائیگوڈ نے آگے چل کے ایک بیمار بچے کی شکل احتیار کرنی تھی اسی لیے ہمیں ان مشکلات سے بچانے کے لیے یا اس مشکلات کے آنے سے پہلے پہلے ہی یہ حمل جو ہے خود بہت ضائع ہو جاتا ہے اب ایک سوال یہاں پہ یہ جرم لیتا ہے کہ کسی بھی مرد کا جو سپرم ہے وہ کس طرح جو ہے وہ خرابی کی شکل احتیار کرتا ہے یا کسی بھی مرد کے سپرم کے اندر کس طرح سے جو ہے کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے تو اس کا جو جواب ہے وہ بہت ساتھا سا ہے دیکھیں اگر تو ہمارا لائف سٹائل ٹھیک نہ ہو اگر تو کوئی بھی مرد بہت زیادہ سموکنگ کرتا ہو بہت زیادہ الکوہل کو استعمال کرتا ہو یا کوئی بھی اگر تو مرد ہے اس کا اگر تو فیزیکل ایکٹیوٹی ٹھیک نہیں ہے ویٹ بہت زیادہ ہو چکے ہیں یا بوڈی کے اندر کوئی انفیکشن کوئی انفرامیشن ایسی چل رہی ہو جو کہ آپ کے سپرم کو جا کے ایفیکٹ کر سکے تو یقینا جو سپرم کی کوئلٹی ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کمپرومائز ہو جاتی ہے سپرم کی کوئلٹی خراب ہو جاتی ہے اور اس خراب کوئلٹی کا جب سپرم کسی اگ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر یہ پریگننسی آگے نہ چلنے کی سب سے بڑی وجہ بنت ہے اب ایک اور سوال عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کیا ایسی خرابیاں سپرم کے اندر ہو سکتی ہیں کہ جو ہماری پریگننسی وہ آگے چلنے سے روک سکتی ہیں تو دیکھیں جو سب سے بڑی خرابی سپرم کے اندر ہوتی ہے وہ یہ کہ جو سپرم کا ہیڈ ہوتا ہے یا سپرم کا جو سر ہوتا ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے DNA اب یہ DNA کیا چیز ہے دیکھیں DNA ایک طرح کا وراثتی مادے کو اپنے اندر اکٹھے کیے ہوئے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک جنریشن سے یا ایک نسل سے اگلی نسل تک جتنی بھی حسوسیات ہوتی ہیں وہ لے کے آتا ہے اب اس DNA کے اندر بھی کروموسوم پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی وہ معلومات ہے جو کہ اس نے لے کے آنی ہوتی ہے اگر تو اس DNA کے اندر کوئی خراب بھی آ جائے یا یہ DNA کسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو یقیناً اس طرح کا سپرم جب کسی بھی ایک کے ساتھ ملے گا تو وہ اسے ضروری جو انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ نہیں کر سکے گا اور جب ضروری انفرمیشن پروائیڈ نہیں کر سکے گا اپنی قوالیٹی خراب ہونے کی وجہ سے تو یقیناً یہ حمل زیادہ دیر نہیں چلتا اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک ایگ اور ایک سپرم کے ملنے سے زائیگورٹ بنتا ہے لیکن اس ایگ کی طرف سے بھی پچاس فیصد انفرمیشن یا پچاس فیصد کروموسوم آتے ہیں اور اس سپرم کی طرف سے بھی پچاس فیصد کروموسومز آتے ہیں اور یہ دونوں مل کے سو فیصد کروموسوم کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں اب اگر تو مرد سے آنے والے جو پچاس فیصد کروموسوم ہیں ان کی اگر قوالیٹی ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو یقیناً یہ حمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا اب ایک اور سوال جو ہے اور جنم لیتا ہے کہ ہم کیا ایسی چیزوں کو یا کیا ایسی ہم جو ہے وہ لائٹسٹائل کو اپنائیں کہ ہمارے سپرمز جو ہے وہ بہتر قوالیٹی کے ہو جائیں تو دیکھیں اس میں جو پہلی سب سے ہمیں احتیاط برتنی ہوگی وہ یہ کہ ہم ایک تو ہیلتھی لائٹسٹائل کو اپنائیں ہم جو ہے وہ اپنی ڈائیٹ کو پروپر رکھیں ہم ڈرگز وغیرہ کو کم سے کم کریں ہم سموکنگ کو بالکل ہتم کر دیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ریگلر ایکسرسائز کو کرنا اور ایک اچھا ویٹ کو منٹین کرنا یہ پانچ چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں پھر ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ اگر تو یہ مسئلہ ہمیں ہو گیا ہے اور مرد یہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہماری طرف سے ہے تو پھر ہم کون کون سا ایسا ٹیسٹ کروائیں کہ جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے کہ واقعی یہ مسئلہ جو ہے وہ مرد کے جراسیم کی طرف سے ہے تو دیکھیں اس کے لیے جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہے وہ ہے سیمن انیلیسیز جو عام طور پر سیمن کی انیلیسیز کی جاتی ہے یا مردانہ جراسیم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سے بھی کافی حد تک چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اس میں یہ ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو مردانہ جراسیم ہے ان کی تداد کتنی ہے ان کی کوالٹی کتنی ہے اور کیا ان مردانہ جراسیم کے ساتھ کوئی نہ کوئی پس یا کوئی نہ کوئی انفیکشن والی چیزیں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں اگر تو سیمن کے اندر پس ہو تب بھی کافی حد تک اس چیز پر کابو پہلے ہی پایا جا سکتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے ایک اور اس کے لئے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے DNA فragmentation کا ٹیسٹ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ DNA جو کساری کساری حسوسیات کو لے کے آتا ہے اگر اس کے اندر گئی توڑ پھوڑ آ جائے یا اس کے اندر جو کروموسوم پائے جاتے ہیں اگر وہ کروموسوم کا نمبر ٹھیک نہ ہو یا ایک سے زیادہ کروموسوم اس ایک کے ساتھ جا کے جڑ جائیں یا اگر وہ کروموسوم جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے کروموسومز ہوں یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی چل رہی ہو تب یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے اسی لئے DNA فragmentation ٹیسٹ سے بھی کافی زیادہ جو ہے اس بات کو کلیر کیا جا سکتے ہیں ایک تیسری جو بہت ہی زیادہ ہمیں احتیاط بڑھتی چاہیے کہ جب بھی اس طرح کی پریگنٹسی ختم ہو یا جب بھی اس طرح کا مسکریج ہو تو جو اندر سے صفائی کی جاتی ہے عورت کے جسم سے اور جتنے بھی اس کے جو ہے کہلیں کہ remaining چیزیں نکلتی ہیں ان سب کا ٹیسٹ کیا جائے ان سب کا جب laboratory کے اندر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان سے بھی کافی چیزیں clear ہو جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ کس طرف سے آ رہا تھا کیا یہ مرد کی طرف سے مسئلہ آ رہا تھا یا یہ عورت کی طرف سے آ رہا تھا اور اگر یہ مسئلہ مرد کی طرف سے آ رہا تھا تو اس میں کیا کروموسوم کے نمبر کی کوئی خرابی تھی یا کروموسوم کی quality کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی تھی ان سب چیزوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنی next pregnancy سے پہلے پہلے ہی اپنے treatment کروا سکتے ہیں اور اگلی pregnancy کی try کرنے سے پہلے پہلے ہی اس چیز کا علاج کروا لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ informative رہی ہوگی اسے دوسروں تک بھی نازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ